وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں شہر حیدرباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکٹس مسائد سفینہ ہوتن، اوٹلا لیجا حیدرباد اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز بان بھموش شرفودین آج ہماری خصوصی ملاقات ہو رہی ہے ہمارے سوت انڈین مسلم پرسنل آب بورٹ کے پریسیڈنٹ جناب راشد شریف کے ساتھ جن کے پاس آج خوشی کا منظر ہے کیونکہ ایک واحد شخص آئی سی ہے جنہوں نے تلگو دیشن پارٹی کو سپورٹ کیا تھا وہی پر آل انڈیا مسلم پرسنل آب بورٹ اور اس کے علاوہ جتنے بھی تلنگانہ کے علماء ہیں ان سب نے مل کر جو ہے وائی سار کوک سپورٹ کیا تھا جگن مہنڈرڈی کو سپورٹ کیا تھا واحد راشد شریف صاحب جو ہے ٹی ڈی پی پارٹی کو سپورٹ کیے تھے لیکن کیا ان کے سپورٹ سے آج کیا تلگو دیشن پارٹی کو کامیابی ملی ہے کہیں نہ کہیں سوال اٹھتا ہے کیا آپ کے سپورٹ سے جتنے بھی آنڈرہ پردیش میں مسلم رہنے والے ہیں کیا آپ کو سنتے ہیں کیا آپ کو جانتے ہیں کیا آپ کے کہنے پر ٹی ڈی پی کو انہوں نے اوٹ دالا یا تو پھر بابو کی اپنی کوئی خوبی ہے چنرہ بابو نیڈرڈو کی اپنی کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ شاندار کامیابی حاصل ہوئی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں میں سب سے پہلے چنرہ بابو نیڈرڈو صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو چنرہ بابو نیڈرڈو صاحب کی چھوی جو لوگوں میں ہیں چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو سب کو یہ معلوم کہ وہ سیکولر ہے سب کو یہ معلوم کہ ہندرہ بابو نیڈرڈو کی ہر انسان چاہے وہ ہندو چاہے مسلمان ہو یہ جانتے کہ یہ چنرہ بابو نیڈرڈو صرف ڈیلیپمنٹ کے لیے سوچتے ہیں ڈیلیپمنٹ کے لیے آگے بڑھتے چاہے وہ اب جیسا کہ آندرہ میں آگے آندرہ میں جتے علماء ہیں ہمارے ساؤتھ انڈین مسلم پرسنلہ بوٹ سے جتنے علماء ہیں مدراز میں جتے علماء کرلہ میں جتے علماء کرناٹک میں جتے علماء جتے تلنگانے میں جتے علماء ہیں الحمدللہ ایک بڑا کیٹر ہے ہمارا ایک بڑے علماء یہ ساؤتھ انڈین مسلم پرسنلہ بوٹ سے جڑے ہوئے جب چنرہ بابو نیڈرڈو صاحب کو سپورٹ کرنے کی بات آئی آندرہ میں تو میں پورے علماءوں سے مشورہ کرا جو آندرہ کے جیسے کہ مفتی فاروق صاحب ہے مفتی اسماعیل صاحب ہے ان تمام سے بات کر کے یہ فیصلہ لیا تو برحال جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کو روکٹوک بھی ہوا ہوگا آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ بھی خلاف تھے چنرہ بابو نیڈرڈو کے کہ ان کو سپورٹ نہ کرے اس کے علاوہ ہمارا ہیدر آباد کے امپی جناب باری شرہ ستو دین اویسی بھی شاید خلاف تھے انہوں نے بھی جو ہے وائسر پارٹی کو سپورٹ کیا تھا لیکن آپ نے کیوں کیا وجہ ہے آپ نے کھل کر سپورٹ کیا ہے چنرہ بابو نیڈرڈو برابر صاحب کیونکہ یہ دور جو ہے ہم کو اپنے فیصلے لینے کا ہم کو حق ہے آج آل انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ جو دیلی کے ایک آفیس میں کوئی ہے سیکریٹری ہے انہوں ایک لیٹر بھیجے تھے کہ بھئی یہ ساؤتھ انڈیا مسلم پرسنلہ بوٹ ٹی ڈی پی کو سپورٹ کر رہا اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے تو میں جواب میں یہ بتایا کہ بھئی آپ اس طریقے سے نئی بات کر سکتے کسی نہ کسی کو سپورٹ کرنا وہ بھی آپ اپنے حق کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں آپ جیسے کہ چنرہ بابو نیڈرڈو صاحب سے میں بات کر رہا ان کے گھر پہ گیا تھا پوری ٹیم کو لے کے گیا تھا جب انہوں میری شال پوشی کرے جب ویلکم کرے اور یہ بتائے کہ آپ میرے کو آج سے نہیں زمانے سے جانتے لالجان پاشا کے دوڑ سے آپ میرے کو جانتے انشاءاللہ جو میں جتی آبادی آندرہ میں جیسا کہ 4% کی بات ہوتی تھی ہمارے موڈی صاحب بولتے تھے کہ مسلمانوں کا 4% اٹھا دیں گے اس کے بارے میں بھی چنرہ بابو نیڈرڈو صاحب سے بات بھی تو انہوں نے اُلٹھا آپ دیکھئے میرے کو سپورٹ کر کے یونٹ سٹی دیوں گا آندرہ میں بجٹ بڑھا کے دیوں گا مسلمانوں کے لیے جو جو میرے سے ہو سکتا یہ فیلنگ میرے پاس بلکل نہیں ہے شریف صاحب انشاءاللہ آپ اگر دعا کرے اور آپ ہمارے کو برپور سپورٹ کرے تو ریزلٹ آنے کے بعد اگر میں آ جاؤں وہاں پہ تو آپ دیکھنا کہ مسلمانوں کا کتنی تیزی سے ترقی کروں گا جو آج ہمارے ٹی آر ایس گورنمنٹ تھی یہاں پہ تیلنگ آنے میں میں بھی انہی کے ساتھ جڑا ہوا تھا ٹی آر ایس میں ایم پی بھی لڑا تھا میں ٹی آر ایس سے کتنا بولا کہ مسلمانوں کو نظرانداز مت کرو صاحب مسلمانوں کو نظرانداز مت کرو جو آپ ان سے وادے کرے آپ پورے کرو وہ نہیں ہو سکا اس وئے سے ٹی آر ایس کی یہ حالت ہے چلیے ٹی آر ایس ٹی آر ایس بی آر ایس جو ہے آپ جیسا آپ کی بی آر ایس پارٹی ہے کہیں نہ کہیں آج بی جی پی کو کامیابی ملی ہے کچھ ایم پی سیٹس پر یہاں کے مسلم لوگ یہ مانتے ہیں کہ بی آر ایس پارٹی کی وجہ سے یہاں سے جو بی جی پی کے ایم پی بڑے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے کہ عوام صحیح کہہ رہی ہے عوام کا یہ کہنا ہے کہ بی آر ایس پارٹی نے جو ہے اوٹ کٹ کرنے کا کام کیا ہے جس کی وجہ سے بی جی بی کو یہاں پہ کامیابی حاصل ہوئی ہے بلکل ایک حد تک یہ بھی صحیح ہے سر بلکل اور آج جو بی آر ایس کا جو ہے حال جو ہے پہلے سے سب کو پتا تھا کہ ان کو ایک دو سیٹ ایک دو سیٹ پہ پبلک لالی تھی میڈیا لالی تھی مگر میں کوئی یقین تھا کہ ان کو ایک سیٹ ان کو دور کر دی چلی بات ہو گئے تیلنگانا کی بات ہو گئے آنڈرہ پردیش کی خیر آنڈرہ پردیش میں جو ہے آپ کے پارٹی کی جیتوئی اس کے لیے ہم آپ کو مبارک بات بھی دیتے ہیں اور اس کے علاوہ اب انڈیا میں کس کی حکومت بنے گی کہیں نہ کہیں یہ بات کو لے کر سارا دش فکر مند ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں اس کے بارے میں یہ کہوں گا سر تھوڑا انتظار انتظار کریے انشاءاللہ جو ہوگا بہت اچھا ہوگا ہم کو اللہ سے امید ہے جو بھی لیڈر دے عوام کا لیڈر دے جو بھی لیڈر دے ہندو مسلمان کو لے کے چلنے والا لیڈر دے بس یہ ہی میں چاہوں گا اور چندرہ بابو نیڈو صاحب کے بارے میں اور ایک چیز بولنا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے آنڈرہ میں جو سوچ نہیں سکے تھی ہوتی زبردست کامیابی چندرہ بابو نیڈو صاحب کو ملی ہے میں چاہوں گا کہ تلنگانے میں بھی چندرہ بابو نیڈو صاحب اپنا خدم یہاں بھی رکھے اور یہاں کے ڈیولپمنٹ جو رکا ہوا ہے زمانے سے اس کو بھی آگے بڑھاتے جائے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے برحال جو ہے انڈیا کی حکومت جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا اب بھلا کس کا ہوگا انڈیا بلاغ کا ہوگا یا انڈیا ہوگا ہوں کا پتہ نہیں لیکن جس کی سکاہ بھی ہوگا اچھا ہوگا برحال ہم بھی یہ امید کرتے ہیں خدا ہوگا وائی کے ٹوٹسن ٹریولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں منسٹری آف حج اور عمرہ سے منظور شدہ آئیٹا سرٹیفائیڈ ایجنٹ شہر حدرباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹوٹسن ٹریولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکج جس میں عمرہ کے ساتھ آپ جارڈن پلسطین اسرائیل ایجپٹ میں امبیاء اور صحابہ کران کے مزاروں کی زیارت کا شرک بھی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی روح کو تازگی دے گا اور آپ کو اپنی ایمان کی طاقت محسوس کرائے گا آج ہی اپنا سفر بک کریں وائی کے ٹوٹسن ٹریولز مسائل سفینہ ہوتن اوٹلا لیچا ہیدرباد